ارے نا اس نے پکوڑے والے کو چھوڑا نا گھوڑے والے کو چھوڑا اور نا ہی بس ٹھیک ہے نہیں نہیں غلام بھائی سیما سے آپ کی دوستی یاری یا تعلق واسطہ کب سے ہے مطلب کس سنس میں دوستی تھی آپ کی ان کا بس جان پہچان تھی کیونکہ آپ بلڈر بھی ہیں کنسٹرکشن بھی کرتے ہیں یاری تو اب آپ کیا کہوں یاری ٹھیک ہے تو یاری تو خیر چلو چھوڑو یاری کو آگے نہیں یاری ان سنس میں ایک تعلق واسطہ ایک اور دوسری جب یہاں پہ تھی تو سب کی پیاری تھی خالی میری تھوڑی تھی اچھا تو بات اس طرح تھی کہ اس نے مجھے کہا تھا کہ جو میرا مکان ہے وہ آپ لے لیں اور اس کے علاوہ میں کسی اور جگہ پہ مکان لینا چاہ رہا ہوں مجھ سے اس طرح کی بات میں کنسٹرکشن کے حوالے سے بھی کچھ بولا تھا کہ میں اپنے مکان کو بنوانا چاہ رہی ہوں پہلے تو اس طرح کی باتیں تھیں لیکن انڈ پہ اس نے جو ہے جانے سے کچھ ٹیم پہلے اس نے مجھے یہ کہا کہ میں مکان یہاں سے دیکھے دوسری جگہ میرے ساتھ تو اس نے یہ جوٹھی تو ہے نا تو اس نے میرے ساتھ اس طرح کی بات کی اور وہ میرے پاس پروف موجود ہے جو بالکل جب بیٹھے ہوئے ہیں یعنی سارا کچھ موج مستیاں چل رہی ہیں تو اس میں یہ بول رہی ہے کہ میں دوسری جگہ جو ہے گلشن اقبال میں کوئی مکان ہے اچھا سا وہ لے رہی نہیں تو وہاں آپ کے قریب ہوں گی تو آنا جانا آسان نہیں رہے گی تو میں نے کہا کہ مجھے تو فلال نہیں لینا میرے دو دوست ہیں انہوں نے کہا تھا تو پھر یہ بات اتنی چلی تھی آپ نے گھر کا ویزٹ کیا تھا دیکھا تھا گھر گھر تو بھائی لازمی بات اچھا کیسی باتیں اچھا ایک منٹ اچھا اٹھارہ لاکھ روپے میں گھر خریدا تھا ٹھیک ہے حیدر بھائی نے آپ کو سیما نے بتایا ہوگا اور بد وقت بھگوڑی نے بارہ لاکھ روپے میں بیچا اس کو اتنی کیا جلدی پڑی تھی اور آپ نے ابھی آف کیمرہ یہ بتایا ہے کہ جب اس نے گھر بیچا تو وہ کم از کم تیس لاکھ روپے کی مالیت کا تھا آپ نے اس کو یہ بھی کہا کہ میں آپ کو کسی دوست ہے اس وقت اتنی تیزی تھی ان خاص کر کے جو پراپٹی ہے اس میں بہت تیزی تھی اس کو میں نے بولا تھوڑا سا سبھر کر جائے لیکن اسے کہاں سبھر ہو رہا تھا تو نہیں اس کو کیا تھا آگ لگی ہوئی تھی جانا چاہ رہی تھی تو اب اندر کا تو ہمیں پتہ نہیں تھا ہمارے پاس علم غیب تو نہیں تھا کہ یہ اس طریقے سے بلکل اس کے اوپر اتنا دماغ پر گرمی چڑی ہوئے نکلنا چاہ رہی ہے تو ہمیں یہ پتہ ہوتا تو ہم پھر خود ہی اس کو منیج کر لیتے کسی طریقے سے لیکن یہ ہے کہ اس نے تو جناب بلکل آو نہ تھا پھر تو وہ میں نے نہیں خریدا یہ تو بلکل میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ میں نے نہیں خریدا میرا ہی کوئی جاننے والا تھا دوست جی اس ہی نے لیا اس کو پتہ چلا اس کو پتہ تھا بھئی یہ اتنی قیمتی پراپرٹی جو ہے اتنے کم قیمت میں مل رہی ہے دیتھول کیا اس نے تو لے لیا بھئی جی اور دوسری بات آپ یہ کہہ رہے تھے کہ سیما جب میفیل میں بیٹھتی تھی تو ہندوستان کے حوالے سے بہت ساری بہت ساری غلط باتیں کرتی تھی دیکھو جس طریقے سے یہ اب ہندوستان میں بیٹھ کے پاکستان کے بارے میں بہت ساری اس کی ویڈیو آئی بہت کچھ ہنٹ چھنٹ اس نے غلط باتیں کی تو آپ کو جتنے بھی میرے ہندوستانی بہن بھائی آپ ہلفن کہہ رہے ہیں بلکل میں ہلفن کہہ رہا ہوں یار مجھے جھوٹ بول کے کون سا کیا ملے گا میں اپنے لیے کیوں ہے جو ہے غلط تو کروں اس طرح کی باتیں ہیں کہ وہاں پہ کیسے ہندو ہیں اب ایک ویڈیو میں نے دیکھی اس میں کہہ رہی تھی کہ یہ پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ اتنے ظالم ہیں وہاں پہ جو ہے لوگوں کی اتنا ظلم ہوتا ہے تو تجھے اگر گئی ہے تو تُو اپنے مسئلے کو تو ویسے ہی تُو نے غلط کیا ہے گئی ہے لیکن تُو اپنے مسئلے کو دیکھنا تُو اٹھ کے پاکستانیوں پہ باتیں کر رہی ہے تیرے ادھر جو ہم نے آگلی ویڈیو میں تو میں نے بولا ہوا ہے نا کہ کیا کیا کچھ میرے پاس اور آپ کو سچ بتاؤ جو میں نے ویڈیو دکھائی ہے وہ نیٹ پہ لگانے کے لائک ہیں نہیں نہیں وہ تو چینل اڑانے والی بات ہے نا وقاس بھائی وہ تو لگاتے ہی چینل ہو جائے گا ایک شریف آدمی یا عزت والا وہ ویڈیو دیکھ بھی نہیں سکتا اس طرح کی جو ہے اس حالت میں اور آپ نے دیکھا اور بلکل ایک بات ایک بات جو کہ ہندوستان کے حوالے سے کہہ رہی ہیں فلموں میں کام کرنے کے حوالے سے کہہ رہی ہیں اور فلموں میں جب بات کر رہی ہیں کہ میں نے کام کرنا ہے محفل میں اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں حسنا ایک وہ جو مسخرے ہیں کہ وہ یہاں تک کہتی ہے کہ میں نے کون سی فلموں میں کام کرنے ہیں ٹھیک ہے نا تو ہندوستان کے حوالے سے بہت ہی غلط یہ جو ہمارے پاس جو انہوں نے ہمیں بتایا ہے وہ چیزیں آپ لوگ سے شیئر کر رہے ہیں کہ ہندوستان میں بیٹھ کے کس طریقے سے وہ ایک وہ بنی ہوئی ہے ایک ڈاؤن بنی سیلیورٹی بنی ہوئی ہے ایک بات میں یہاں پر ایٹ کرنا چاہوں گا جتنے بھی درشک دیکھ رہے ہیں یہ جو ہمارے غلام بھائی ہیں ان کا کوئی مقصد نہ تو ویڈیو میں آنا ہے نہ آپ نے آپ کو مشہور کرنا ہے فہمز کرنا ہے الحمدللہ یہ پاکستان میں ایک شخصیت ہے بلکہ یہ جو ہماری گورنمنٹ ہے اس کے اندر بھی ایک بڑا عوضہ ان کا ہے اور بہت بڑے کونٹیکٹر ہیں صریف اور صریف غلام بھائی کا جو مقصد وہ یہی ہے کہ سیما کو ایکسپوز کیا جائے اور غلام ادر بھائی کے جو معصوم چار بچے ان کے لئے عوض اٹھا رہی جائے ورنہ جو معاملات یا جو ویڈیو غلام بھائی کے بعد موجود ہیں وہ ویڈیو کبھی بھی کوئی شیئر کرنے کی بات نہیں کرے کیونکہ دیکھیں بیزتی اس کے اندر خود کی بھی ہوتی ہے انسان کی مگر اس وقت سیما کو ایکسپوز کرنا ہے سیما کی اصلیت دنیا تک پچھا نہیں ہے تو اس لئے غلام بھائی نے بھی جو ہے میدان میں ہے اور یہاں تک کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں ویڈیو دینے کو بھی تیار ہوں اور جو توفے تحیف کا تبادلہ ہے وہ ہم نے ان سے بات کی ہے پہلے وقاس بھائی نے ان سے انٹرویو لیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ میرے گھر میں یود کرانا چاہتے ہیں تو وہ چیزیں میں آف کیمرہ آپ رہے ہوسا شیئر کرلوں گا لیکن کوئی معاملہ دیکھیں جب بات پاکستان پہ آتی ہے جب ہمارے وطن عزیز پہ آتی ہے ہماری جان چلی جائے ہماری جان چلی جائے پھر تو ہم کہیں گے نا کہ قربان اس وطن پہ ہماری جان بھائی یہ دیکھو ملک ہے تو ہمیں یہ ملک ہماری شان ہے آن ہے اس کے بارے میں ہم ایک الفاظ نہیں سننا پسند کرتے اور اس نے اس پاکستان کے لیے بہت بڑے الیگیشن لگائے بہت بڑی گھٹیا طرح کی باتیں کی اور جبکہ میرے پاس پروفے میں پھر بھی وہ فیلال روک کے رکھو ہے جتنے بھی درشگاہ میں دیکھ رہے ہیں جیسا کہ یہ ماشاء اللہ ہمارے جو غلام بھائی ہیں یہ تقریباً چار سو اکڑ کے جو یہ ماشاء اللہ مالک ہیں تو جو سیوہ ایدر ان کے پیچھے پڑی دی وہ صریبہ 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 اس کی وجہ یہ دی کہ یہ بیدنس مین بھی اور بڑے زمیدار بھی ہیں چار سو اکڑ ایک اکڑ کی مالیت میں ان سے پوچھتا ہوں پھر آپ لوگ اندازہ لگا لیجیگا چار سو اکڑ چار سو اکڑ ایک اکڑ کے دیکھا تقریباً ایک کروڑ بیس لاکھ تک اس وقت ایک اکڑ ایک اکڑ ایک کروڑ بیس لاکھ اور چار سو کروڑ یعنی کہ آپ لگ بگ پانچ چھ سو کروڑ کی بات کریں پاکستانی پانچ چھ سو کروڑ تو اتنی ان کی مالیت ہے ان کی اساسے ہیں اس حوالے سے آپ خود اندازہ لگائیں کہ وہ کیسے کن لوگوں پہ ہاتھ ڈالتی تھی یہ دیکھیں ایک زرف وال انسان ہے ایک بازمیر انسان ہے ان کا کردار کیونکہ ایک سرکاری وہ بھی ہے عہدہ بھی ہے ان کے پاس وہ ابھی ہم لوگ ڈسکروس نہیں کریں گے کیونکہ کچھ وجوہات ہوتی ہیں لیکن سیما کے حوالے سے جو انہوں نے باتیں کی ان کے جو تانے بانے تھے جو ان کے تعلق واسطے یارانے یا ان کے جو یہ سارے وہ کسے کہانیاں تھی وہ بڑے بڑے لوگوں تک تھی اور مزے کی بات جو ہمیں جناب غلام بھائی نے بتائی کہ ففٹی سے اوپر کہ جو لوگ ہیں پچاس سال سے اوپر کہ جو لوگ ہیں وہ اس کا ٹارگٹ ہوا کرتے تھے اگرچہ اگر کوئی مال مٹیریل والا ینگ بیس پچیس سال کا ملتا تو اس کو بھی وہ اپنے جہاں سے میں فسالیا کرتی تھی لیکن ففٹی پلاس کو جارے ٹارگٹ کرتی تھی چھوڑتی کسی کو بھی نہیں تھی کسی نے بھی ہس کی دیکھا اس نے ناراض کسی کو بھی نہیں کیا جو ہمارے یعنی خاص کر کے ڈریور یا ملازم ہوتے تھے وہ بھی کسی کسی ٹیم جو ہے وہ ہس جاتے تھے تو ہمیں اندر سے محسوس ہوتا تھا کہ کوئی گڑ بڑی ہے ٹھیک ہے گڑ بڑی ہے بالکل گڑ بڑی ہے تو یہ گڑ بڑی دیکھیں دوستو ہم لوگ دیکھیں غلام بھائی کبھی کسی دیش میں ایسا ہوا کہ کوئی الیگل طریقے سے کسی دیش میں گھوسا ہو اور وہاں جا کے وہ آدیش دے میڈیا اپنے چینل پہ آ کے یہ بولے کہ بھائی ہندوستانی فلان ہندوستانی کو گرفتار کیا جائے فلان کی جانچ کی جائے ہندوستانیوں کو ہندوستانیوں کو ہجیب سی بات ہے یہ میرے کو حیرانگی ہوتی ہے ہندوستانی بھائیوں پہ جو اس کو برداشت کر رہے ہیں یہ امریکن سنڈی جو ہے درک اس کو لگ جائے تو کھا جاتی ہے پسل کو یہ جو ہندوستان میں گئی ہے اس کو ان لوگوں کو سلاہ میں برداشت کر رہے ہیں تو یہاں پہ اس کا کیا ویوار تھا سخت وزاج یہ تھی آپ یقین کرو کہ جو پکولے والے تھے اس کو بھی یہ نہیں چھوڑتی تھی یہاں بھلے آپ جا کے ارے ارے علیہ